اے گائے میں تا پاکستانی فیملی ریکشن میں میت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تویر میرا نام اجاد ہے میں نانا دیں تویر آج کا ویڈا بہت ہی بڑا نکل کر آ رہا ہے پاکستان کی جلانے اور بجانے کے لیے بھارت نے دکھائی صرف ایک تصویر اچھا یہ کیا ہے یا ایک تصویر کا کیا مطلب ہے مطلب کیا یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ بھارت نے کیا تصویر کیا دکھائی کیا سین ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کا افسوسناک ترین دن یا اس کو سیاہ ترین دن بھی کہہ سکتے ہیں سولہ دسمبر اگر ہمارے اوپر جنگ رکھی گئی تو ہم بھارت کے گھر تک جا کے وہاں پہ لڑتا رائیں گے انیس سو اکتر میں تریانوے ہزار کے قریب فوجی جوان سرندر ہوئے اور ایک تریخ بنی مطلب ایک ریکارڈ بنا اور زیڑے بھٹو اور جنلی آیا خان کہ اجتماعی طور پر یہ فیلئر ہوا پچتوں کی کہاوت ہے اس میں کہتے ہیں کہ جہاں خجلی نہیں ہو رہی وہاں بھی خجا رہا ہے تو انہوں نے آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس میں مطلب انڈیا ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا اب باجوا صاحب سچائی بیان کر رہے ہیں اب باجوا صاحب سچائی بیان کر رہے ہیں اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو مجبوری میں پریس کانفرنس کرنی پڑا ویسے باجوا صاحب نے کیا غلط کہتا ہے فیول ہمارے پاس نہیں ہے دو دن کا حسلہ ہے مطلب دو دن لڑکی کیا کریں گے تو بہتر ہے دوستی کرنے پاکستان ڈیفولٹ کے دہانے پر معیشت تباہا جل ڈالر تیسری سینچری کرنے والا ہے شرح سو تیس سو تیس فیصد ہو جائے گی اکانویسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے تجربائی کاروں کی حکومت کا کچھ چٹا کھول دیا ہم باجوا صاحب تو سچائی بیان کر گئے کہ رہے جی ہم جنگ نہیں لڑ سکتے جب ہندوستان نے بداخلت کی اپنے افوات کی کھولے آم ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگرہ دوستو بانگلہ دیش کے سینہ پرمک جنرل ایس ایم شفیود احمد نے گروہ وار کو بھارت کے شیشے سینہ ادھکاریوں سے ملاقات کی اس طرح دونوں دیشوں کے پیچ پہلے سے ہی گنیشت سینے سمبندوں کو اور مضبوط کرنے پر زور دیا گیا ادھکاریوں نے کہا کہ جنرل احمد اور سینہ پرمک جنرل منوز پانڈے نے دونوں سینہوں کے پیچ سمگر سیوگ کی سمکشہ کی اس طرح ایک ایسی تصویر سامنے آئی جسے پورا پاکستان بخلا گیا اس طرح بانگلہ دیش اور بھارت کے سینہ پرمکوں نے ایک تصویر کچھوائی جس کے پیچھے 93000 پاکستانی سولڈر سرنڈر کر رہے تھے اس تصویر سے پورا پاکستان رونے لگ پڑا ہے پچھلے دروں پاکستانی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کو لے کر اب چھپ کہہ دے اور کہا تھا کہ ہم کہیں بھی جا کر اٹیک کر سکتی لیکن آج پاکستان کو اس تصویر نے اس کی اوقات یاد دلا دی ہے اب پورا پاکستان اس تصویر کو دیکھ بخلا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی جس کا بڑا چڑچہ ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی کہ انہوں نے کہا اگر ہمارے اوپر جنگ رکھی گئی تو ہم بھارت کے گھر تک جا کے وہاں پہ لڑ کر آئیں گے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ساتھ باجوا صاحب کی ایک انٹرنیٹ بڑا کونٹروورشل ہوا ہوا ہے کہ ہمارے پاسٹوروں لڑنے وڑنے کے لیے سمان ہے نہیں تو پھر دوستی کر لینی چاہیے صاحب کیا لگ رہے آپ کو ایک طرف فورنگ منسٹر کو بھیجنے کے لیے میں ہم تیار ہیں اور دوسری طرف ہمارے ہاں کچھ اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب دیکھیں آرزو جی پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے میں آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ہتھیار آپ کے دو دن کا لڑنے کارسنل ہے ٹھیک ہے کہہ رہا تھا میں میں کہا آپ کی خیبٹ ہے کہ جو پہنٹا لیس مڑ با جس کا ریڈیٹر گرب ہوتا چلتی نہیں فریگیٹر چار چائنا سے لیے لکٹ ہے آپ کے کراچی پہ جی ایف سیونٹین اٹھتا نہیں چائنیز اسنا لگتا ایف سیسٹین کا اپگریڈ تو دور کی باتیں اٹھنے کی حالت ہے ڈرون وہ ہے جو میزائل فائر نہیں کرتا اب یہ آپ کے فوجی کہہ رہے ہیں ہمیں تو کھانا نہیں مل رہا یہ آپ کے فوجی کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا جی آپ لڑنے کے جن کے لڑنے کے پیرامیٹر ان میں سے تو آپ ایک پیرامیٹر پہ بھی کھارے نہیں اتر رہے ہیں تو پریکٹیکالیٹی یہ ہے آپ جنگ لڑ نہیں سکتے پہلے میں کہتا تھا تو کوئی بانتا نہیں کہا چلو یار آپ کو ملٹری ایکسپورٹ تھوڑی نہ ہو آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے اب باجوا صاحب تو سچائی بیان کر گئے کہہ رہے جی ہم جنگ نہیں لڑ سکتے اب جب باجوا صاحب سچائی بیان کر گئے اور انہوں نے وہ پردہ فاش کر دیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر سختائی میں آگیا تو فس گئے یار یہ تو باجوا صاحب نے کیا کر دیا اب باجوا صاحب باجوا صاحب سچائی بیان کر رہے ہیں باجوا صاحب سچائی بیان کر رہے ہیں اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو مجبوری میں پرس کانفرنس کرنی پڑی اور بولا کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم تو صحیح بی بات ہے پھر ایک ہوتا ہے ہم تو یہ کر دیں گے اب یہ ایک بات بتائیں اب دونوں میں سے ایک کوئی جھوڑ بول رہا ہے تو باجوا صاحب جھوڑ بول رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جھوڑ بول رہے ہیں یہ تو ہے دیکھیں نہ دونوں سچ بول رہے ہیں نہ دونوں جھوڑ بول رہے ہیں اگر باجوا صاحب جھوڑ بول رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے وہ جھوڑ بول رہے ہیں تو انہیں ارسٹ کریے نا کوٹ مارشل کریے آپ کی نیشنل سکیورٹی کو کمپرومائز کیا انہوں نے تو یہ پوئی ہم تو آپ سے لڑی نہیں سکتے لڑکا دے میرے حساب سے سچا ہی اگر آپ کو لگتا ہے ارسٹ تو نہیں کرتے کریے نا ارسٹ ان کی پروپٹی اٹیچ کیے کوٹ مارشل کیجئے ان کا اور بتائیے کہ بھائی ہم نے ان کے ساتھ یہ سکتے کیے باجوا صاحب تو بالکل فریق ہوں ہیں ان کی ایسیٹس ہے پروپٹی ہے کچھ کیا نہیں اب دوسری بات اب آسیم منیر آپ کے گئے ہیں جی وہاں پہ چائنہ اب چائنہ کیوں گئے آسیم منیر آسیم منیر اس لئے چائنہ گئے ایک تو تھوڑے بہت پیسے مل جائیں یہ سی پیک پونٹ ٹو ریلیز ہو جائے جب کچھ دیکھیں ارزو جی پروڈیٹ ووجٹ آئے گا تب ہی تو ایک ہندی میں کہا ہوتے ہیں کھربوزہ کٹے گا تو بٹے گا جب کھربوزہ کی ہے تو کیا کٹے گی میٹا ہوتا ہے سار ایک پشتوں کی کہا ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ جہاں کھجلی نہیں ہو رہی وہاں بھی کھجا رہے ہیں تو انہوں نے آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں مطلب انڈیا ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا خاماخہ انڈیا کو بیچ میں گھسیٹ کے ہم یہ کر دیں گے ہم گھر پہ گھسکے ماریں گے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے ہم کشمیر مطلب یہ چیزیں اس وقت بات کرنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ آپ کا فورن مینسٹر بھارت جانے کے لیے تیار بیٹھیں آپ اس اگر انڈیا کو تڑیاں لگا رہے ہیں ہاں مہا اچھا یہ اس کو بلکل آپ نظر انداز کر دیا کریں یہ بلکل ایسا ہے جیسے وہ بھی لگاتے رہیں ہم بھی لگاتے رہیں کچھ نہیں ہوتا یہ جو کل انہوں نے کہا ہے اس کا پس منظر ہے یہ تڑیاں کچھ بھی نہیں کرتا وہ بھتگو جنرل باجوا کے حوالے سے باجوا صاحب نے کیا گلت کا تھا فیول ہمارے پاس نہیں ہے دو دن کا سلا ہے بہتر دو دن لڑکی کیا کریں گے بہتر ہے دوست ہی کر لے باجوا صاحب نے گلت تو نہیں کہا ہاں لیکن وہ باجوا صاحب نے جس طرح سے اس کیس کو پریزنٹ کیا تھا وہ طریقہ غلط ہے لیکن یہ بہت بہت بڑی ہے میں یہ نہیں کہتا برابری ایک پانچ گنا بڑا ملک ہے لیکن برطانیہ بھی تو چھوٹا سا ملک ہے بہت بڑی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے منت ترلہ کر کے اگر انڈیا کے پاس آپ جائیں گے منت ترلہ کر کے کہ ہم بھوکے مر گئے ہمارے پاس پیسہ ہی کچھ نہیں ہے ہم خدا کے باس تو وہ پھر کوئی اس سے تو بہتر ہے بھوکے مر ہی جاؤں گا سر وہ تو عام آدمی مرے گا یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چاہے یہ فوجی جنرلز ہو چاہے یہ پلیٹیشنز ہو چاہے میڈیا کے لوگوں میڈیا بھی ہمارا جو اوپر لیول کا میڈیا ہے یہ تھوڑی بھوکے مرے گے بھوکے تو آم آدمی مرے گا میری میری مدارش یہ ہے کہ یہ تو جنرل شور مچھا ہے اس کو اپنے درنداز کرتے ہیں میں آپ کو پیپل ہو میٹر ایکچلی پیپل ہو میگ پسیشنز وہ بہت میں آپ کو بتایا ہے نمبرز میں کام ہیں اور ان کے نزدیک یہ جو روٹین کی گولہ باری ہے یہ باتوں شاہتوں کی تعلقات جو ہیں نا تو نفرت اچھی ہے گنڈا گردی اچھی ہے ٹیرورزم یہ غلازت نا تو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے نقصان تباہی کا راستہ ہے اور جو دوسرا ہے وہ بھی تباہی کا راستہ ہے سر آپ آئیم ایف سے کہہ رہے ہیں ورلڈ بینک سے کہہ رہے ہیں چائنہ سے کہہ رہے ہیں سوڑ جرب سے کہہ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں ہم مر گئے تو پھر انڈیا سے کہہ رہے ہیں ان کو تو ایسی دکھائی دے رہے ہیں انڈیا کے پاس ایسے ہر ہم آتی ہے جب پہلے اس کریس سے نکلیں اپنے بلبوتوں پر نکلیں اپنے بلبوتوں پر جب کریس سے نکلیں گے اس کے بعد جب بات کریں گے سر آپ جب جب جدے دماغی لوگ ہوتے ہیں سر دنیا جا کے کٹو رہے لے کے اوگر ہیں ٹریڈ ہی کھول دیں اور کچھ نہیں آرزو میں کس بندے کو ساتھ بٹھا دیا آآ آپ ٹھیک کر رہے ہیں میں بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں جو انسانوں کی بات نہیں کہا آپ بڑھنگا وہ جانوروالی بات کر آزرو مہم نے اپنے شو میں ایسے بندے کو بتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کا کیا مہم آآ کیا بندے ہوئے تو آرزو مہم نے صحیح بولا نا ہے کہ بھئی آپ لوگ سودھی عربیہ کے آگے لیٹ رہے ہو ایم ایف کے آگے لیٹ رہے ہیں ورڈ بینک کے آگے لیٹ رہے ہیں انڈیا کے آگے لیٹنے میں تم لوگوں کو پنگا ہوتا ہے مغرور ہے لالا وہ بولتے ہیں ہم زیادہ طاقتوار ہیں انڈیا سے انڈیا بولتے ہیں تم کس باگ کی مولی ہو بھائی باجوا نے پھر طاقتوار دکھایا ہمارے ایک جو اپنے مین جنرل ان کی آئی ہے کہ بھائی ہم بارہ ہم ہمارے ساتھ پنگا لیا ہم اندر گھس کے ماریں گے بلکل دن پہلے کی اسٹریٹ ملڈ ہے ادھر سے باجوا سر نے بھی بول دیا ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے ہم بارہ سے لڑن نہیں سکتے دو دن بھی لڑن نہیں سکتے ہم بارہ سے ہمارے فوجی یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے یہ میں نے بھی بات سنی ہے آپ کو بیان آئے ہیں کچھ آئے ہیں ہوگا لیکن ان دونوں کے جو بیان آئے ہیں ان میں سے ایک سچا جھوٹا ہے اب سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اب یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا لیکن یہ چیزیں ہیں میں کہتا ہوں اگر باجوا سر نے یہ چیز مطلب کہ دیکھو ایک نیشنل سیکیورٹی کو کام خراب کرنے کے لیے اگر ان کو گرفتار کیا جائے ان کو بولا جائے آپ نے بات کے بارے ان کا کوٹ مارشل کیا جائے اگر ہاں بھائی وہ جھوڑ ہو رہے ہیں یہ انڈیا میں ہوتا نا انڈیا والے میں کہتا ہوں کہ بلکل صحیح بات ہے وہ تو لٹکا دیتے ہیں جب ملک پہ بات آتی ہے وہ نہیں چھوڑ دے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول ہی نہیں ہے دیکھو ٹینکوں میں آپ انتازہ لگا رہے ہیں دو دن ہم جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں یہ بہت بڑی غلط بات ہے نا بہت غلط بات نا وزیراعظم کو کوئی خبر ہے نا اور کسی کو خبر ہے کہ ہمارے جرنل کیا کہہ رہے ہیں بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لئے یہ یہ جو صورتوں میں کھڑے ہوں تو ان کے جذبے پھر ہی فنا ہو جائیں گے اب بولیں گے یار اللہ یہ ہمارے جرنل صاحب چاہے رہے ہیں ٹینکی تیل ہی نہیں ہے تو بندھوکے پھیکو یہ پھر انیس سوئے قطر والا دور میں شروع ہو جائیں بہت ہے کہ وہ جب بنگلہ دیش کے اور وہ ملے ہیں اپنے اینڈیا کے پیچھے وہ ایک انیس سوئے قطر کی تصویر لکھا کہ سواگر جائیں بجات اتر تو ہماری کمزور گیا تھی نا ہماری خود کلتی تھی ہم ان کی جیت کو مان لیتے ایسا کچھ کر لیتے یہ چیزیں نہ ہوتیں بلکل ہم نے خود ہی پنگا کیا یہ ہمارے لیڈروں کی وجہ سے آج بنگلہ دیش ہم سے لگ ہو 93000 فوجیوں نے ہمارے اتھار اٹھارے تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے بلکل ہم نے بارڈ ریکارڈ منع ہے اس میں لاکھ ہی سمجھو ایک لاکھ سمجھو پوری دنیا میں دیکھیں نا پوری دنیا کرتی اٹھا اتنا بڑا سلنڈر نہیں ہوا جو اسٹری میں یہ لکھو اور یہ ہمیں بعد میں چیزیں پتہ لگئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہی یہ پاک ہمیں شرم آتی ہی ہمیں کوئی ملوک اللہ بھی کہا کہ آپ نے اتنا بنگلہ دیش میں اتنی آپ کی فوج نے سلنڈر کیا یا سلنڈر کیا یا تو ہر آپ لوگ بتائیں آپ کی کتھوٹ ہے اتنی ویڈو ختم کرتے تو بات